اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے فرمایا با ان تتع اکثر من فی الارض يدلوک عن سبیل اللہ این یتبعون الا الظن و انہم الا یخرسون کہ اگر تم دنیا کی اکثریت پر کے پیچھے چلو گے ان کو فالو کرو گے ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے وہ محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں اللہ نے بہت کلیرلی ہمیں یہ بتا دی ہے کہ مجورٹی جو ہے وہ ان کا راستہ صحیح نہیں ہے اور وہ کرائٹیریا بھی نہیں ہیں اللہ کی ججمنٹ کا اس کی وجہ بھی اللہ نے بتا دی کیونکہ وہ اپنے طرف سے اپنے گمان پر چلتے ہیں اپنی خیاس آرائیوں پر چلتے ہیں بجائے یہ کہ وہ دلائل کی طرف آئیں ایویڈنسز کی طرف آئیں جو اللہ اور رسول نے بیان کی ہیں اس بات کی بے تہاشا مثالیں ہماری نظروں کے سامنے آج موجود ہیں مثلاً کرسچینٹی ہے کرسچینٹی کی جو پاپولیشن ہے اس وقت تقریباً 2.2 بلین ہے وہ رپریزنٹ کرتی ہے ورلڈ وائٹ پاپولیشن کا 33 پرسن جو کہ مجورٹی ہے اور ان کا کونسپٹ یہ ہے کہ ایسا ابن مریم ناؤزو بللہ کے بیٹے ہیں یہی مجورٹی جب کرسیمس مناتی ہے تو اس میں صرف کرسیمس ہی نہیں بلکہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی جس میں ایتھیس بھی ہیں ایگنوستکس ہیں ابن مسلمان ہیں وہ بھی اس سیلیبریشن میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کا کریٹیریہ صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ کیونکہ پوری دنیا میں کرسیمس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں تو جانے ان جانے طور پر وہ سب اس شرک میں شامل ہو جاتے ہیں اور غور کرنے والی بات جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک مجورٹی ہے مذہبی مجورٹی حیثیت جنہوں نے اپنی ازمشنز پر اپنی گمان پر اپنی خیاس آرہائی پر یہ کونسپٹ بیلڈ اپ کر لیا ہے کہ ایسا ابنی مریم ناؤزو بلہ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ پچیس دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں جبکہ اس کی کوئی سنت کوئی دلیل کوئی ایویڈنس کسی بھی کتاب میں کسی رسول نے نہیں اس کو کنفرم کیا نہ اللہ نے کنفرم کیا اپنی کسی بھی کتاب میں اس کی ایک اور مثال جو ہے ہمارا آج کا سنٹرل بینکنگ سسٹم ہے جو کہ دنیا کے نائنٹی نائن پرسنٹ ممالک میں اس وقت موجود ہے سوائے نورت کوریا کے اور کچھ مایکرو نیشن سٹیٹس ہیں اس کے اور افوانستان میں بھی یہ دوہزار ایک سے پہلے نہیں تھا لیکن جب امریکہ نے انویڈ کی افوانستان کو تو سنٹرل بینکنگ سسٹم وہاں پر بھی نافذ ہو چکا ہے اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بینکنگ سسٹم کی بیس سود پر مبنی ہے اور مجبوراً جانے انجانے جس وجہ سے بھی مسلمانوں کی بھی اکثریت سود کے کاروبار میں انوالو ہے اگر آپ کسی سے بھی ہم یہ بات کریں تو اس کے پاس صرف ایک ہی ریزن ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور مجورٹی جو ہے وہ بینک سے اٹیسٹ ہے تو ہم بھی اس کا حصہ ہیں تو ان کا ریزن صرف مجورٹی کو فالو ہی کرنا ہوتا ہے جب ہی اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ مجورٹی کو فالو کرو گے تو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی اس کی ایک اور مثال جو ہمارے سامنے ہیں وہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ ڈیموکریسی پر بیزد ہے جس ڈیموکریسی میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیپل آر سوورین جبکہ اللہ تعالیٰ نے سووریٹی ساری اللہ کی ہے سارا آنر اللہ کے لئے تو اگر آپ ڈیموکریسی کو ان ڈیپٹ اگر کوئی ہم میں سے کوئی سٹیڈی کرے تو وہ اس بات کو ایزیلی ہی سمجھ سکتا ہے کہ ڈیموکریسی شرک پر بیزد ہے اور جس میں مجورٹی کو رول دیا جاتا ہے اسی مجورٹی کی وجہ سے سیم سیکس میریجز اس وقت تقریباً اکیس ممالک ہیں یورپ کے جس میں سیم سیکس میریجز اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے کیونکہ مجورٹی نے اس کو اکسپٹ کر لیا اس بات کا بہت حد تک گمان ہے کہ اگر ہم مجورٹی 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 کو ہی فالو کرتے رہیں گے تو وہ دن بھی آ جائے گا کہ جب مسلمان ملکوں میں بھی اس طرح کے بلس پاس ہو رہے ہوں گے کیونکہ ہم نے سود کو بھی اکسپٹ کر لیا ہم نے ڈیموکریسی کو بھی اکسپٹ کر لیا تو بہت حد تک امکان ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو بھی ان خرافات کو بھی اکسپٹ کر لیں دنیا اسی ڈیموکریسی کے اندر جو ہے اب ٹرانس جنڈرز کو لیگلائز کرنے کی بات کی جاری ہے جبکہ اللہ تعالی نے کلیرلی فرما دیا کہ اللہ نے ہر چیز کو میل اور فی میل کے پیئرز میں بنایا ہے تو ٹرانس جنڈرز اس کا کوئی کونسپٹ سرے سے ہی ہی نہیں کسی بھی ریلیجن میں نہیں ہے لیکن اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے اس کے بھی اسٹرگل اس کے لئے بھی اسٹرگل شروع ہو گئی ہے تو یہ سارے ایفیکٹس ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہمارے روز مرہ کے جو فیصلے ہیں بہت سارے ہم مجورٹی کو دیکھ کر کرتے ہیں ٹرنڈ کو دیکھ کر کرتے ہیں اور ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اپنی ایزمشنز کو فالو کرتے ہیں اپنے گمان کو فالو کرتے ہیں یہ تو ساری وہ باتیں ہوگی جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں پھر اللہ نے بھی قرآن میں بے شمار جگہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مجورٹی کا راستہ غلط ہے نوہ علیہ السلام نے نو سو پچاس سال اپنے لوگوں کی تبلیغ کی لیکن جب کشتی میں جو سوار ہونے والے لوگ تھے وہ مجورٹی نہیں تھی وہ مائنورٹی تھی اور گنتی کے کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے اور ان کی کشتی میں سوار ہوئے دیگر پیغمبر دیگر انبیاء بھی نے بھی جو اپنی زندگی کا جو شروع کا حصہ ہے وہ ایک مشرک معاشرے میں گزارا ابراہیم علیہ السلام ہے لوت علیہ السلام ہے صالح علیہ السلام شوہب علیہ السلام ایون رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ السلام بھی نے بھی جو اپنا انیشل حصہ گزارا ہے وہ ایک مشرک سسٹم کے اندر گزارا ہے انہوں نے کبھی بھی مجورٹی کو فالو نہیں کیا اگر وہ مجورٹی کو فالو کرتے تو وہ اس مشرک سسٹم کا حصہ بن جاتے لیکن انہوں نے حق کو فالو کیا اللہ کی بات کو فالو کیا اور مجورٹی کو ترجی نہیں دی اللہ نے فرمایا بل اکثر ہم لا یؤمنون کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے پھر اللہ نے فرمایا اکثر لوگ فاسق ہیں زیادہ تر لوگ جھوٹے ہیں زیادہ تر لوگ بے ایمان ہیں زیادہ لوگ بے اقل ہیں یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں فرمائی ہیں زیادہ تر لوگ جو ہے گمان پر چلتے ہیں زمشن پر چلتے ہیں تو یہ ساری قوالٹی ہیں جو اللہ نے مجورٹی کی بیان کی ہیں تو کیا ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم اس مجورٹی کو فالو کریں جن کی قوالٹی اللہ نے یہ بتائی ہیں سمجھنے والی بات اور عمل کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں روز مرہ کہ اپنے فیصلے چاہے وہ اولاد سے ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ بیویوں سے ہوں چاہے اپنی سوسائٹی سے ہوں اپنے اکنومکس سے ہو پولٹکس سے ہو جس قسم سے بھی ہو ہمیں اپنا پیمانہ جو ہے وہ مجورٹی نہیں رکھنی چاہیے کہ مجورٹی یہ کام کر رہی ہے اکثریت یہ کام کر رہی ہے تو ہم بھی یہ کرنا شروع کر رہے بلکہ ہمارے فیصلے جو ہیں حق پر مبنی ہونے چاہیے جو بات اللہ کی ہے جو بات رسول کی ہے جو حق ہے اس پر مبنی ہونے چاہیے واقر وَإِن ہونے ہونے